آج کی اس ٹیٹوریل ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سٹیٹ پرو کس طرح کام کرتا ہے تو سٹیٹ پرو کے کام کرنے کی کتنی اپروچز ہیں جن پہ وہ کام کرتا ہے تو بیسیکلی سٹیٹ پرو دو اپروچز پہ کام کرتا ہے پہلی ہے سٹیٹ ایڈیٹر یعنی ایڈیٹر اپروچ اور دوسری ہے گرافیکل انٹرفیرنس اپروچ تو اس وقت جو آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے یہ گرافیکل انٹرفیرنس اپروچ ہے اور یہ گرافیکل انٹرفیرنس ہم گراف کی مدد سے کوئی بھی سٹرکچر کرسکے ہم آسانی سے اپنے نورڈ کالنمز اور بیمز یہاں پہ ایڈ کرسکتے ہیں تو گرافیکل انٹرفیرنس تو یہ ہمارے پاس جو ویڈو ہے گرافیکل انٹرفیرنس ہے یہ جو جتنا بھی سسٹم میں نے آپ کو بتایا ہے یہ گرافیکل انٹرفیرنس ہے تو اگر ہم کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کی مجد سے کوئی سٹرکچر اس کے اندر ہم بناتے ہیں تو اس کا مرتب ہے کہ ہم اس کو سٹیٹ ایڈیٹر بھی بنا رہے ہیں ایڈیٹر اپروچ اور گرافیکل انٹرفیرنس اپلوڈ یہ بیسیکلی دونوں ہی آپ اس میں انٹرلکٹ ہیں اگر ہم ایک کے اندر کوئی چینجنگ کریں گے تو وہ دوسرے میں آٹومیٹکلی ہی چینجنگ ہو جائے گی تو آئیں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اب ہم یہاں پہ گرافیکل انٹرفیرنس میں ہم کوئی بھی سمپل سا کوئی سٹرکچر کرتے ہیں جیسے کہ میں کریئٹ کرتا ہوں یہاں سے کچھ اس طرح اس ٹائل کا تو میرے پاس یہ ایک سٹرکچر ڈراؤ ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے یہ دو کولمز ڈراؤ کیے ہیں اور ایک اس کے اندر بیم ڈراؤ کیا ہے تو یہ اس کے ساتھ اس نے کوارڈینیٹ بھی بتانا شروع کر دیئے ہیں تو یہی چیز اگر ہم ایڈیٹر میں دیکھیں گے ایڈیٹر میں آٹومیٹکلی ایک پروگرام جنگریٹ ہو چکا ہوگا تو آئیں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے جو فرسٹ ریٹ بٹن ہوگا اس کو ہم سلیکٹ کریں گے سیو کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹائل ایڈیٹر نام کی ایک فائل اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پروگرام میں پہلے سٹیٹر سپیس ہم نے کیونکہ سپیس اوپشن پہ چیک کیا تھا اس دیئے یہاں پہ سٹیٹر سپیس اوپشن ہے اور دوسرے نمبر پہ سٹیٹر جوب انفرمیشنز ہے تو اس کے بعد ڈیٹ وینشن ہے جس بھی ڈیٹر کو ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا اس کے بعد اینڈ جوب انفرمیشنز ہے اس کے بعد انپوٹ ویٹھ میں ہمارے پاس اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی کچھ چھوٹا سا پروگرام جلیٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی گرافیکل یوزر انٹرفیرنس میں وہ چینجن ہو آٹومیٹکلی وہ چینجن ہو جائیں تو اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم یہاں پہ میمبر انسیڈنسز میں جو ہمارے پاس جو تھرڈ میمبر کے کوارڈینیٹس ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ اور اس کو سیو کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ تھرڈ نمبر پہ جو میمبر کے کوارڈینیٹس ہم نے وہاں سے ڈیلیٹ کیے تو وہ میمبر یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی گرافیکل یوزر انٹرفیرنس میں کوئی بھی کمانڈ یوز کریں یا کوئی بھی آپریشنز کریں گے تو وہ ہمارے پاس سٹیرڈ ایڈیٹر میں اس کا ایک پروگرام لکھا جائے گا